ہمیں اتنا افسوس ہے کہ بھائی کے ڈاٹھ رونے کے بعد ہماری سپاؤں کے نیٹے سے زمین ہی نکل کے آگئے اببو تو ہے ہمیں بہت غریب ہیں ہماری مدہ باہربانی کریں ہمیں انصاف دیں ریپورٹ آنے کے بعد پتہ چلے جی اس کو تضاب پلایا گیا تو ہمیں پتہ نہیں تھا کس نے پیا اس نے خود پیا یا اس کو کسی نے پلایا ہے تو ہم ہم اس نے آراد کو جب وہ شاہی تھو تھوڑی سی تب میرے پاس موبائل تھا میں نے تھوڑا سا پوچھا ہے بھائی آپ کے ساتھ کیا ہوا ہمیں کو بتاؤ کیا ہوا ہے تو میرے پاس موبائل تھا میں نے ویسے کیمرہ آن کر دیا ویڈیو بن گئی کہ اس نے پھر بتایا کہ مجھے وقاس نے اور اس کے والد نے دھوکے سے تضاب پلا دیا اسلام علیہ کردوفہ کے ساتھ میں ہوں شکتہ اصلی ہوں میرے ساتھ یہ جو آہ بیٹھیں ہیں یہ دونوں بہن بھائی ہیں لیکن یہ وہ بہن بھائی ہے جنہوں نے اب بھی اپنے بڑے بھائی کو جو ہے جو کس طرح میں میں پاس الفاظ نہیں ہے کیونکہ ایک بھائی وہ بھائی جو ان کا سہارا بنا ہوا تھا اور اس بھائی نے اس بہن کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ اس کو رخصت کرنا تھا اور یہ جو بھائی ہے اس نے اسی کے اوپر بہت سارا جو ہے آہ خواف سجا رکھے تھے کہ میرا جو بھائی ہے وہ میرے ساتھ کندے کے ساتھ کندہ جڑے گا اور میں بھی بہت ساری چیزیں کروں گا بہت سارا کام کروں گا بتا نہیں کیا کیا انسان ظاہری بات ہے سوچتا ہے بھائی بھائی کا جو ہے سہارا ہوتا ہے لیکن یہ دو بھائی تھے اور یہ جو ہے اکرن جس کا نام ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے اور دنیا سے جو رخصت ہوا ہے اس کا بقاعدہ قتل کیا گیا ہے اور اتنی بدردی کے ساتھ قتل کیا ہے کس طرح قتل کیا ہے کنوں نے قتل کیا یہ آہ بہن بھائی ہیں دونوں یہ اپنی زبانی بتائیں بہن بہت زیادہ افسوس ہے بھائی کا جو دکھ ہوتا ہے نا وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا اور آپ کا بھائی جو ہے آپ کے بھائی نے آپ کے ساتھ ابھی اب آپ کی بھی شادی کا کاؤ ہوتا ہے آپ کی شادی کرنی تھی دونوں نے ملکے کمیٹی جا دی ہم دونوں نے ملکے کپرس لائی کرتی تھے اور بھائی کاؤ کرتے ہم دونوں نے ملکے کمیٹی جا دی کیا ہوا بھائی کے ساتھ کی کیا مان لکھتے ہیں بھائی کو انہوں نے مار دی دی انہوں سے پاس بھائی کپکن کرتے ہوں ، ہم قبلتے ملکے کامیٹرز کرتا ہوں آپ کے بھائی اس رکح کو بتاتا ہوتا تھا جس جاتی سے بات کرتا ہوتا slammed کرتا ہوتا ہوتا کام Очень State بھائی کی ساتھ جدا تو آپ کو اپنی شد لمح kişور ہوتا ہے جمعہ کام ایک لفظا ہوتا ہیں وقتا تھا اپنی بھائی کے ساتھ فرمان کرنا ہے نا ہمیں شک بھی نہیں ہوتا میں کبھی شک نہیں ہوا تو کیا باتیں کرتا تھا بھائی کس طرح وہ مطلب بتاتا تھا کہ یہ چیزیں جب آپ کو یہ پتا چلا تو آپ کیا ذہن میں آیا اسے ساری بھائی تو ذہن میں بھی نہیں تھا انہوں نے مر بھی کر ہم موت کے گاہ پتار گئے کیسے تیاریاں کر رہے تھے آپ کیا تیاریاں بھائی نے کیا بولا جب گھر سے باہر گیا آخری ٹائم میں گھر سے باہر گیا کیا کیا کہی رہے اسلام علیکم کیا نام ہے بابر سین اچھا بابر یہ بتاؤ کرم جو آپ کا بھائی کیا ہوا تھا اس کے ساتھ کس طرح معابر آپ کو کب پتا چلا کہ آپ کے بھائی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہمیں تو جب ہسپیٹل میں بھائی آگیا تب پتا چلا ہے ہسپیٹل سے کال آئی ہے کسی ہسپیٹل سے کال آئی انہوں نے کہا جی آپ کا بھائی ہے وہ ہسپیٹل میں داخل ہے میری والدہ اور میرے مامو وہاں پہ چلے گئے ہیں وہاں پہ گئے ہیں تو ان کا وقاس تھا اس کا سالہ ہونے والا سالہ اس نے بتایا کہ اس کا چھوٹا سا اسکی ڈنٹ ہوا ہے تو یہ ابھی ٹھیک ہو جائے گا تو ہم نے ہم میں والدہ اندر چلی گئی ہیں تو وہ پیچھے سے غائب ہو گیا باگ گیا مطلب تو ہسپیٹل میں ڈاکٹر ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں اس کے بعد پتا چلے کہ اس کو میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد پتا چلے اس کو تضاب پلایا گیا تو ہمیں پتا نہیں تھا کس نے پیا اس نے خود پیا یا اس کو کسی نے پلایا ہے تو اس نے اور آت کو جب ہوش آئی ہے تو تھوڑی سی تب میرے پاس ممائل تھا میں نے تھوڑا سا پوچھا ہے بھائی آپ کے ساتھ کیا ہوا ہمیں کو بتاؤ کیا ہوا ہے تو میرے پاس ممائل تھا میں نے ویسے ہی کیمرہ آن کر دیا ویڈیو بن گئی کہ اس نے پھر بتایا کہ مجھے وقاس نے اور اس کے والد نے تو کسی تضاب پلا دیا آپ نے تھوڑا سا پوچھنا تھا کہ آپ کے ساتھ تو اتنے اچھے تعلقات تھے کیا ہوا کیا تمام وہ اتنا بول ہی نہیں پا رہا تھا اس کی آواز ہی نہیں نکلی تھی یہ بھی بڑی مشکل سے اس نے بتایا مجھے انہوں نے تضاب پلایا اس کے بعد اس نے پھر سے عوشک ہونے شروع کر دیا بس اتنی سی بات ہوئی ہماری اس کے ایک گھنٹے یادہ گھنٹے اس کی فوراں ڈیٹ ہوگی بس وہ فورت ہوگی آپ کو لگتا ہے آپ کس سے امید کرتے ہیں انصاف کی امید کس سے ہم تو وزیر داخلہ سے وزیر حالہ سے رخواست کرتے ہیں بلیس ہماری مہربانی کریں ہم پر ہم بہت غریب ہیں ہماری مہربانی کریں ہمیں انصاف دے دیں بس یہ دوبارہ بکاس وغیرہ یا وہ جو ٹھیکے دار ہیں کبھی وہ نظر آئے یا آپ کی ملاقات ہوئی نہیں اس کے بعد کبھی ملاقات نہیں ہوئی کنائی ان کی کبھی کال آئی ہے کہ ہم غلطی ہوگی یا مافی دے دے کبھی کال نہیں آئی نہ اس کی بیٹی کی آئی کہ ہمیں بہت افسوس ہے کبھی کال نہیں آئی آپ لوگوں نے پوچھا بھی نہیں ویسے گصہ ہوتا ہے کی ایک چیز ہوتی ہے نہیں ہم نے نہیں پوچھا ہم نے بھی کال کی اس کا بھائی اور اس کا والد پکڑا ہوگا تھا ہم تو ادھر ہی چکر لگا رہے آپ تو بہن ہے ایک بہن کا بڑا ہوتا ہے کہ میرے بھائی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا اور پھر وہ جو بابی بننے والی تھی اس کے ساتھ آپ کہہ رہی تھی کہ بات بھی ہوتی تھی اور وہ خوش بھی تھی تو آپ کا نہیں ہوا کہ میں اس سے پوچھوں کہ میرے بھائی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا آپ کی ابو نے یہ چیزیں کیے وہ کوشش نہیں کی نہیں ہمیں اتنا افسوس ہے کہ بھائی کے دہت رونے کے بعد ہمارے تحصے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل کے آگے ہمارے ابو تو ہے نہیں آپ کو امید ہے کہ آپ کو کتنا انصاف ملے گا کس سے انصاف مانگو گے ہمیں تو کوئی امید نہیں ہے کیونکہ انصاف جو دینے والے وہ تو ہماری بات ہی نہیں سن رہے میری مریم نواز صاحبہ سے اور آئی جی صاحب سے درخواست ہے کہ ہمیں انصاف دے یہ وہ بہن بھائی ہیں جن کو جو ہے صرف اور صرف میڈیا کا سہارا حاصل ہوا ہے اور ان کو یہی لگ رہا ہے کہ ہمیں انصاف تو ملہ نہیں ہے کیونکہ انصاف کے ادارے جو ہیں وہی انصاف نہیں دے رہے لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں امید جو ہے باقی ہے کہیں نہ کہیں امید یہ زندہ ہے کہ ہمیں وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور اس کے علاوہ آئی جی صاحب جو ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایسے لوگوں کو جو غریب لوگوں کو جو بے سہارا لوگوں کو جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو امید ہوتی ہے کہ شاید کئی نہ کئی ان کے اندر یہ ایسا انسان ہوگا جو ہمیں انصاف دے گا اب یہ انصاف کی امید پر بیٹھے ہیں ان کو کتنا انصاف ملے گا یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور کتنا انصاف ان کو مل جائے گا لیکن ان کا انصاف ملے اس کے لئے زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کا شیئر کریں تاکہ یہ انصاف کی اداروں تک چلے جائے اور اس فیملی کو انصاف ملے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ پیس آپ کو امید ہے کہ آپ کو کتنا انصاف ملے گا کس سے انصاف مانگو گے ہمیں تو کوئی امید نہیں ہے کیونکہ انصاف جو دینے والے وہ تو ہماری بات ہی نہیں سن رہے میری مریم نواز صاحب سے اور آئی جی صاحب سے درخواہ سکے یہ وہ بہن بھائی ہے جن کو جو ہے صرف اور صرف میڈیا کا سہارا حاصل ہوا ہے اور ان کو یہی لگ رہا ہے کہ ہمیں انصاف تو ملے نہیں ہے کیونکہ انصاف کے ادارے جو ہیں وہ ہی انصاف نہیں دے رہے لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں امید جو ہے باقی ہے کہیں نہ کہیں امید یہ زندہ ہے کہ ہمیں وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور اس کے علاوہ آئی جی صاحب جو ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایسے لوگوں کو جو غریب لوگوں کو جو بے سہارا لوگوں کو جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو امید ہوتی ہے کہ شاید کہیں نہ کئی بھی کہیں ان کے اندر یہ ایسا انسان ہوگا جو ہمیں انصاف دے گا اور بھی یہ انسان انصاف کی امید پر بیٹھے ہیں ان کو کتنا انصاف ملے گا یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور کتنا انصاف ان کو مل جائے گا لیکن ان کا انصاف ملے اس کے لیے زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کا شیئر کریں تاکہ یہ انصاف کے اداروں تک چلے جائے اور اس فیملی کو انصاف ملے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ پیس